پی پی چرائمن بلاول بھٹو زرداری جو چمنائیت امریکہ جاپکانستان میں چھ دل ہتھیار ہوگو خیبر پختون خانہ پر سندھ جے ایک اچھے تائیں فوجی ویاخن پی بلس پارٹی جو شروع خائم مطالبو آئے تھے دیشت گردن خلاف کارفائی کئی ونی سکر میں شہی جان محمد مرجے واسن ساتا ست کرن خاپوئے میڈیا ساگلائیں دے ملاول بھٹو زرداری جو چھ سافی جان محمد مرجے واسن سا انصاف تھے انگو جے جائیتی جوڑی آہی تھے کیس میں اکبرائی تھے انگو جے قاتلن کے سساری آرنڈ لائے جان محمد مرجے واسن سا گردہ ہوں اصلا نیشنل ایکشن پلانتے عمل کرانٹ لائے جدو جہت کئی افکانستان چی حکومت تھائی تھے دیشت گردن خلاف جنگ میں افام کیس سیکیورٹی دارنڈ جو ساتھ انگو جے سیاستدان غلط فیصلہ کندات عوام انہیں جو احتساب کندو ملکہ میں ہنوکت ہر کے لائے لیول پیلنگ فیلڈ نہ ہے ملکہ کے حلان جو پرانوں طریقوں چھڑے ونے پانجی ریاستہ اے شہیدن سا انصاف کھے ونے امید ہے کہ اب جو اس پی صاحب جو یہاں کا پوسٹ اوچ چکا ہے وہ جو انٹرم حکومت ہیں جو نہ صرف ان کے وزیر مگر جو ان کے بیوراکریسی ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ سندھ کے لیے ہمارے لیے جان محمد مہر صاحب کون تھا ان کو اندازہ ہونا چاہے کہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ آپ یہ جلد از جلد ہمیں انصاف تلوایا جائیں جو آفیسز لگے ہیں وہ کسی اور صوبے سے آئے ہیں تو ان کو شاید اندازہ نہ ہو مگر پورا سندھ کا مطالبہ ہے کہ جان محمد مہر صاحب کو انصاف دیا جائے اگر امریکہ کے جو ہتیار جو افغانستان میں استعمال کیے جاتے تھے دیشتگردوں کا مقابلہ کرنی ہے کہ اب وہ اگر اسلاح دیشتگردوں کے پاس پہنچے ہیں اور صرف بختوقفہ کے دیشتگردوں کے پاس نہیں مگر ہمارا کچھا میں بھی پہنچ چکے ہیں تو اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنے خوفناک خان صاحب کا جو پالیسی تھا اور اُسرات وہ کتنے خوفناک ہیں اس ایشو کو اگر صحیح طریقے سے مقابلہ نہ کیا جائے تو ہر جو کرائم ہے نہ صرف مرڈر کے مگر جیسے کٹنیپنگ کے کرائمز ہیں یا چوری کرنے کے کرائمز ہیں یا جو پیٹی کرائمز سے لے کے بڑے کرائمز ہیں وہ سب نہ صرف ہمارے صوبے میں یا کچھے کے ارد گرد مگر دوسری صوبے میں پورا پاکستان کا اثر ہوگا بہتر یہ ہے کہ جب مسئلہ کو آپ ہیڈ آن لیتے ہیں اور اس کو صحیح طریقے سے ارلی سٹیجز میں ڈیل کرتے ہو تو پھر وہ آپ اس کو روک سکتے اس سے پہلے کہ وہ بھرتے ہوئے بھرتے ہوئے اور اس کا پورا پاکستان پر نقصان جہاں تک جان محمد مہار صاحب کا کیس ہے وہاں ہم پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف خاندان کے ساتھ تو ضرور مگر ہمارے جو پریس کلپ پریس کے ساتھ ہی ہیں ان سب کے ساتھ ہم سانہ بشانہ کھڑے ہیں اور تب تک کھڑے ہیں ہم سب کو انصاف ایک طرف تو محیشت اتنے برے حالات ہیں مہنگائی ہیں غربت ہیں بے روزگاری ہیں جس کا وجہ سے سب چیزوں پر اثر ہو رہا ہے یہاں تک لون ہو رہا ہے اور ایک تو آپ لوگوں کو تکلیف میں آپ کی پولیسیز کی بڑے سکتے ہیں آپ کا تو قصور نہیں ہے کہ عمران خان نے فیصلہ دیا کہ نہیں ہم نہیں آئے آپ کا تو قصور نہیں ہے اب اس کا بوجھ آپ نے اٹھانا ہے ہم سب نے اٹھانا ہے آپ کا قصور نہیں ہے کہ ہمارا حکومت چہ مہینے لگے ہمیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے نہیں ہم نے واپس آئے امیف کر دیل ہے جو ہم نے صلاف کے دوران پتہ نہیں چھوڑا تھا ہمارا قصور نہیں ہے لیکن اسلامباد میں جو فیصلے ہوتے ہیں ایک کانسیکونس کانسیکونس کو افسوس کے ساتھ عوام کو بگتنا ہو اور اب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک طرف تو ظلم ہوا ہے اور ظلم کی اوپر ظلم اب بجلی کا بھیلہ اگر اوپر ہو رہا ہے تو اس لیے کہ ایک تو جو یہ انریسپونسبلی اپنے انٹرنیشنل کمیونٹیز کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹیز کیا انٹرنیشنل ادارے کے ساتھ دوسری وہ کہتا ہے چوری یہ چوری کا تیفنیشن آپ کو کرنا پڑے گا مجھے لگتا ہے کہ چوری وہ کر رہے ہیں وہ چوری کر رہے ہیں کہ جہاں سے یہ بجلی بنتا ہے چاہ وہ بلوچستان ہو چاہ وہ ہمارے ہاں ہو چاہ وہ کب پچارے پختونخواہ کا ہائیڈل منصوبے ہوں ان کو تو پروفٹس ہی نہیں دیا نہ پروفٹس دیا جائیں نہ اپنا ریسورس کی فائدہ مطلب ان کی اپنی ریسورس کی وجہ سے سستہ بجلی ملے کیا آپ کو تو سب سے کم سستہ بجلی ملنا چاہیے تھرپارکر تو یہاں ہے تھرپارکر کا کول یہاں سے آتا ہے مگر میں سندھ حکومت کی طرف سے سب سے دلوا کے اس گاؤں کو ان کا بجلی قبل کغل کر دیتے ہیں ایکسلی آپ کا آئین کیا کہتا ہے آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ جہاں وہ ریسورس میں موجود ہے پہلے ان کا حق ہے پھر اس کے بعد وہ باقی جگہوں کو بیچیں ایک تو جو ہم اپنا آئین پہ عمل درامت نہیں کر سکے تو اس کا نقصان اس طریقے سے چاہاں وہ سندھ کی گیس ہو یا بلوچستان کی گیس وہاں کے عوام پہ ایک اثر ہوا ہے ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ مہنگا الین جیب خریدو اور جو آپ کا سستر گیس ہے ہمیں وہ تو دور دور تک پہنچ جانا ہے تو اس نائنصافی کو ہمیں اڈریس کرنا ہے جب تک ہم اس نائنصافی کو اڈریس نہیں کریں گے تب تک آپ اس بجلی کا مصلا کو اڈریس نہیں میں سمجھتا ہوں اس کا فائدہ ہوگا فائدہ ہوگا کہ آپ اس کو اڈریس کریں جن کا حق ہے پہلے ان کو ملیں اور پھر یہ آگے ہم اس کو استعمال کریں تیسرا جو بجلی کا بل آتا ہے چلے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ ہم نے پرائیس پہ ایک طریقے سے چلنا ہے لیکن آئی ایم ایف یہ نہیں کرتا ہے کہ جہاں آپ بجلی دے بھی نہیں رہے ہو مطلب اٹھارہ گھنٹے کے بجلی نہیں ہے اور بجلی کا بل ایسے آتا ہے کہ آپ نے پتہ نہیں بیس گھنٹے نہیں چلائی ہے تو چوری کیا آپ کر رہے ہو یا وہ بل بیجنے والا کر ایسے تو چلے میں مانتا ہوں کہ بجلی آپ مہنگا ہو گیا ہے اور استعمال کے مطابق پھر آپ پرائیس لے چارج کریں مگر یہ کیسے ممکن ہے ہمارے ہاتھ لٹری سولہ اٹھارہ گھنٹے بجلی نہیں ہوتے کراچی میں بھی آٹھ گھنٹے بجلی نہیں ہوتے مگر وہ بل ایسے دیتے ہیں جیسے ہم سب چور پیس گھنٹے جو ہیں تو میرا خیال میں بہت سے طریقے ہیں کہ اس ایشیو قوم اڈریس کر